نمسکار اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے ہریانہ میں بہتڑے کے دن یوک کی ہتیاہ کار سوار بادماسوں نے چھاتی میں گولی ماری پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا تو ہریانہ کے ریواریز لے کے سٹھانا کے پاس ایک یوک کے اس کے جن دنبس پر گولی مار کر ہتیاہ کر دی گئی ہے یوک دکان بند کر کے اپنے دوست کے ساتھ بائیک پر گھرٹ لوٹنگ کی تیاری کر رہا تھا تبھی کار اور بائیکوں پر سوار ہو کر آئے بادماسوں نے فائرنگ کر دی جس میں ایک گولی یوک کے سینے میں لگیا اور یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرتک کی پہچان گاؤں اور راناولی پران پرانی واسی دنیس کے روپ میں ہوئی ہے مرتک پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اس کی تین بڑی بہنیں اور دو چھوٹی بہنیں ہیں دنیس سادی صدا تھا اس کا ایک پانچ سال کا بیٹا اور سات سال کی بیٹی بھی ہے کسولہ تھانا پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے گھٹنا سے کچھ دیر پہلے مرتک وقتی کا موموس کی دکان پر جھگڑا گوا تھا حملہ وروں کو پکڑنے کے لئے ستھانی پولیس کے علاوہ سی آئی اے کی ٹیم میں چھاپے ماری کر رہی ہیں گولی مارنے والے دو حملہ وروں کی پہچان ہو گئی ہے جس میں ایک جلی آواز گاؤں تو دوسرا گاؤں پاتوہیڑا کا رہنے والا ہے جانکاری کے انصار ریواری جلے کے گاؤں رانولی پرانپورا نیوازی دنیس پیتس ورسی کی باولور پر ستھانی جلی آواز کے بیچ مسالے کی دکان ہے سکروار کو اس کا جنم دن تھا وہ اپنے ہی گاؤں کے ایک دوست جو ریواری کے ایک مول میں کام کرتا ہے سکروار رات پہ اپنے دوست کے ساتھ دکان پر بیٹھا تھا جنم دیوست ہونے کے قارن اس نے اپنے نوکر کو دوست کے لئے پارٹی دینے کے لئے موموز لانے کے لئے ستھانا کے پاس ایک دکان پر بھیجا تھا بتایا جا رہا ہے کہ موموز کے دکان پر کھڑے ایک سکس نے کسی بات کو لے کر دینے کے نوکر کو تھپڑ مار دیئے نوکر نے واپس دکان پر آ کر دینے کو بتایا دینے اس طرح موموز کے دکان پر پہنچا اور اس نے نوکر کی پٹائی کرنے والے سکس کو تھپڑ مار دیئے اس کے بعد وہ واپس دکان پر آ کر بیٹھ گیا رات قریب پونے نو بجے وہ اپنی دکان کو بند کر کے دوست کے ساتھ بائک پر سوار ہو کر گھر کے لئے نکلنے ہی فالا تھا تب کی ایک کار اور بائکوں پر سوار ہو کر کچھ بدماس آئے بدماسوں نے آتے ہی دینے اس پر فائن کر دی ایک گولی دینے اس کے چھاتے میں لگی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی تو یہاں یہ بڑی قبر ہے بریکنگ نیوز ہے لگاتا اور اب جی ٹرینے کے لئے چینل سے جورے رہیں